صدر مملکت عریف علوی نے قوم اسمری کا اجلاس آج صبح دس بجے طلب کر لیا صدر مملکت نے تحفظات کے باوجود آخری لمحات میں وزیراعظم کے ایڈوائز پر دستخط کر دیئے عریف علوی کا سمری میں نگران وزیراعظم کے لبو لہجے اور الزام پر تحفظات کے اظہار صدر مملکت کے مطابق نگران وزیراعظم نے بے بنیاد الزامات لگائے انتخابی عمل میں ہونے والی بے ذابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا سولہمی قوم اسمری کا پہلا اجلاس آج ہوگا نو منتقی برکان حلف اٹھائیں گے سپیکر قوم اسمری راجہ پرویز اشرف فرکان سے حلف لیں گے یکم مارچ کو سپیکر ڈائر ڈیپٹی سپیکر کے لیے ایک آگزات نامزدگی جمع ہوں گے دو مارچ کو خفیہ رائے شماری کے ذریعے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا قوم اسمری چار مارچ کو نئے وزیراعظم کا چناؤ کرے گی نامزد وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کی قیادت نومنتقی برکان کے حزاظ میں شایعہ عاصف علی زرداری بلاب البھٹو خالد مقبول صدیقی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی ڈاکٹر خالد مکسی اور دیگر کی شرکت آئی ایم ایف دو ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمریوں کی تیس فیصد نشیستوں کا آڈٹ یقینی بنائے تحریک انصاف نے عالمی مالیاتی ادارے کو خط لکھ دیا بیل آوٹ پیکج میں سیاسی استحکام مدینظر رکھنے کی درخواست خط میں انتخابات میں دھاندلی سے آگاہ کیا گیا خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر راوف حسن کی طرف سے لکھا گیا خط کے مطن کے مطابق آئی ایم ایف کرس دینے سے پہلے گوڈ گورننس کی شرط رکھے عالمی ادارے کی کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ہم یہ نہیں کہتے آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کے طور پر کام کرے آئی ایم ایف ایفیسی حکومت سے مذاکرات کرے جسے عوامی اعتماد حاصل ہو بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو شفاف الیکشن کا وعدہ یاد کر آیا گیا کرسیوں کی طرف بھاگنے والوں کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں پاکستان کو ترقیقی طرف لے کر جانا بانی پی ٹی آئی کا نظریہ ہے عمر ایوب بولے انتخابات میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے شاہ خرچیاں نگران حکومت اور پی ڈی ایم کریں اور نتائج عوام بھوکتیں ریاست ضرور کریں پاکستان اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں نواز شریف کا تحریک انصاف کو مشورہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ملک کے خلاف سازشیں کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں بولے مجھے سیسیلین مافیا کہنے والی ججز آج کہاں ہیں مجھے نکالنے والی ججز کے آج کسی کو مو دکھانے کے قابل ہیں مجھے ہٹانے میں ججز کے علاوہ اور بھی پلئر تھے ان لوگوں نے مسلم ویگنون کو نہیں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہمیں ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جن کی ذہنیت سمجھ نہیں آئی پاکستان بہت زخمی ہے ملک کو کبھی ایسا نہیں دیکھا ڈیڑھ دو سال مشکل فیصلے کرنا ہوگے یقین ہے ملک مشکلات سے نکل جائے گا ہم نے بجلی گیس کے بلوں کو کم کرنا ہے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے دونی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ مسلم لگنون پیپلز پارٹی ایم کیم کی سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں دینے کی مخالفت الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کا خط بیریسٹرالی زفر کو دے دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا سنی اتحاد کانسل کے خط کے مطابق تو انہیں مقصود نشستیں نہیں چاہیئے آپ کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں بیریسٹرالی زفر کا خط سے لائل می کا اظہار دلائل میں کہا کہ آئین سیاسی جماعت اور پارلیمانی پارٹی میں تفریق کرتا ہے آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کی حق دار ہیں خیبر پختنخہ اسمبلی کا پہلا ہنگامہ خیز اجلاس نومنتخب برکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر کے بی اسمبلی مشتاغنی نے ارکان سے حرف لیا اجلاس سے قبل بدنظمی کارکنوں کی دھکم پیل نامزد وزیر علالی امین گنڈا پور کی بھی اجلاس میں شرکت مسلم لگنون کی رکن سوبیا شاہد نے ایوان میں گھڑی لہرا دی پی ٹی آئی کارکنوں نے اپوزیشن خاتون رکن پر جوتا اور لوٹا پھینک دیا متعدد کارکن گیلری میں گھس گئے شدید نارے بازی ایوان مشلی منڈی بن گیا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا سنی اتحاد کانسل کی جانب سے سپیکر شپ کے لیے بابر سلیم سواتی اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے سوریہ بی بی کے ایک آقصہ چمع اپوزیشن کی طرف سے سپیکر کے لیے احسان اولا ڈیپٹی سپیکر کے لیے عرباب وسیم امیدوار حکومت میں شامل ہو گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے گورنر سندھ کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی کامڈانٹی سوری کا آڈیو میں انتخابات میں ووٹ نہ ملنے کا اطراف کہا دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں ملا پہلے ہمیں سات سیٹیں ملی تھیں وہ ہمارا ووٹ بینک تھا ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ووٹر ناراض ہو گیا کامڈانٹی سوری نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایمکو ایم کو نہ دی جائے ادھر گورنر سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے مبین آ آوڈیو میں آواز گورنر سندھ کی ہے آوڈیو میں کچھ چیزوں کو ایڈٹ کر کے سیاہ کو سباک سے ہٹ کر بیان کیا گیا موسیقی